آج بھی پاکستان کو انہوں نے اپنا ایک پنش کرنے کے موڈ میں لگ رہا ہے امریکہ جو ہے وہ is not completely aligned with پاکستان کہ اگر آپ نے واضح اور comprehensive اپنی کو پالیسی نہ اختیار کی تو خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر sanctions اور embargo لگے لیکن اس کا موڈ بنتا نظر آ رہا ہے اور اس میں کی فیکٹر ہوگا انڈیا کے foreign minister اور defense minister of Washington آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ defense equipment کے حوالے سے کچھ سنا تین ارب ڈالر کی جو equipment drones بھی وہ خرید رہے ہیں عزیر اعظم صاحبہ اپنی ہر چیز کو compare کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور منگلہ دیشن کبھی جے شنکر کے ساتھ compare کر کے دیکھ تو ایک آپ ایک امریکن گاک ہے اور کہنا کہ حالانکہ انڈیا کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ جو recommendations بھی دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکال دیا سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے مہینے two plus two dialogue ہو رہا ہے جس میں انڈیا کے foreign minister اور defense minister واشنگٹن آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ defense equipment کے حوالے سے کچھ سنا تین ارب ڈالر کی جو equipment drones بھی وہ خرید رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ امریکہ سے اسلحہ خریدنے کی وجہ سے انڈیا کو یہ preferential treatment دیا جا رہا ہے اور پاکستان کا کیونکہ اب وہ steak نہیں رہے تو پاکستان کو continuously punish کیا جا رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر میں مسلسل warm کرتا رہا ہوں پاکستان کو کہ پاکستان کو انڈیا واشنگٹ ڈی سی میں بہت آگے ہے white house کی ears and eyes جو ہیں وہ indian diaspora اور indian labi ہے اور indian appointments ہیں لیکن اس پہ کوئی توجہ کسی نے نہ دی نہ diplomatic mission نے دی نہ آپ کی foreign policy آپ کو internal issues ایسے رہے ہیں کہ آپ کے جو foreign minister صاحب ہیں وہ local سیاست میں زیادہ interested ہیں versus in the foreign policy میں آپ کے جو سوال سے جس طریقے سے میں contradیٹ کرنا چاہوں گا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایس 400 ایس 500 جب رشیہ سے لیا ہے تو جب ترکی نے ایس 400 لیا تھا تو اس پہ sanctions کی بات کی امریکہ نے اس پہ embargo کی بات کی لیکن جب ایڈیا نے لیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی تو اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کو clear نظر آ رہا ہے کہ اسی تناظت سے اسی lens کے ساتھ آج بھی پاکستان کو انہوں نے اپنا ایک punish کرنے کے mood میں لگ رہا ہے امریکہ جو ہے وہ is not completely aligned with Pakistan اور اس میں یہاں میں کچھ چیزیں اور بتانا چاہوں گے آگے future میں ہماری foreign policy کہاں جا رہے ہمارے ہمارے حالات کہاں جائیں گے حالات اس طریقے سے ہیں اگر آپ یہ آپ کو یاد ہو کہ بائیس سینٹر ریپبلکن سینٹر سینٹر تھے جنہوں نے ایک بل پیش کیا تھا جو میں میں نے بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ بل درافٹ کرنے والا بھی کوئی ایڈیا امریکن تھا اس میں بلکل پاکستان کو ایک کارنر کرنا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس میں اس میں آب پچھلی باتیں چھوڑے کے ساتھ بھی پاکستان کو accuse کیا گیا اور اس میں بلکل انہوں نے الزام سارا لگایا تھا کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے اب وہ بائیس سینٹرز جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں آگے آگے میں بتانا چاہوں گا کہ 2022 میں میٹرم الیکشن ہے ہاؤس اور سینٹ دوبارہ چانسز ہیں ریپبلکن ہوں گے اور 2024 میں پلڑا جو دوسری صرف ٹرنل لے گا اور ریپبلکن پریزنٹ آئے گا تو ان تین چار سالوں میں جو پچھلے تین سال ہیں اگر اس میں پاکستان نے کیچ اپ نہ کیا تو وہ ہی سینٹر اپنا جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنے چیزوں کا حساب مانگیں گے اس میں پاکستان کی تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان نے کبھی اپنے فارن پالیسی کو اور واشنڈین ڈی سی میں اپنے حالات کو کبھی سیریس نہیں لیا اور اسی کی وجہ سے یہ سارے پاکستان ایک ایک مہینے میں اپنے کیمپ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک طرف سے جب چائنہ سی پیک بند ہوتا ہے تو فوراں آئی ایم ایف ایک مہینے میں چینج کر لیتا ہے میرا مقصد کوئی ایک کلیر فارن پالیسی نہیں ہے ایک گائیڈ لائن نہیں ہے ڈالر بیس فارن پالیسی ہے اور کسی چیز میں مچورنیس نظر نہیں آتی پاکستان کے آپ انٹرنل حالات آج کل دیکھ لیں کس طریقے سے ٹی ٹی پی ٹی ایل پی جو کچھ بھی آپ کریں میرا مقصد اس میں کنفیوزن نظر آتا ہے اور اسی کی وجہ بلکہ اسی طریقے سے اسی تناظر سے جو ہماری پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ بھی کنفیوزن اور بوخلات بوخلات زیادہ نظر آتی ہے اور اسی کی وجہ سے جس طریقے سے بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں یہاں سے یہ بھی ایکیوز کیا گیا تھا کہ انڈر ایج لوگوں کو پاکستان میں آرمی میں بھرتی کیا جاتا ہے ہینسیو اپنی کو پالیسی نہ اختیار کی تو خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر سینکشنز اور امبارگو لگے لیکن اس کا موڈ بنتا نظر آ رہا ہے اور اس میں کی فیکٹر ہوگا انڈین اپوائنمنٹس انڈین لابی انڈین ڈائسپورا ان واشن ایڈیز ہیں میں ایک چھوٹا سا قویسٹن کروں گا میں زیادہ نہیں ہمارے جو وزیراعظم صاحبہ اپنی ہر چیز کو کمپیر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کبھی جے شنکر کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھیں کبھی ان کی فارن منسٹری کے آپریشن کو بھی کر کے دیکھیں اور کبھی اگر ان کے پاس رپورٹیں موجود ہو تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھیں کہ واشن ایڈ ڈی سی میں انڈین جو ڈپلومیٹک میشن ہے وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے کتنے نیشنلسٹ ہیں وہ ان کی کیا ایفرٹس ہیں آپ کے اوپر کتنی نظر رکھتے ہیں وہ بھی دیکھیں ان چیزوں کو کمپیر کریں کبھی اگر آپ نے کوئی دیکھ کوئی مارڈل بنانا ہے تو دیکھیں مارڈل ہونا چاہیے کبھی خود چیزیں نہیں بنا سکتے تو کپی کر لیں کسی کی تو لیکن افسوس آئی ہی میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارے ڈپلومیٹک میشن جو ہے وہ صرف دو چیزوں کے لیے بنایا جاتے ہیں شناختی گارڈ بنانے کے لیے اور پاسپورٹ بنانے کے لیے ان کا ڈپلومیسی اور فارنل پالیسی کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہمارے آپ کے ایم این اے اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے رشتے دار آتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا وہ یارہ بجے آتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں چائے پیتے ہیں دو چار پاکستانیوں کو ڈراتے ہیں پر واپس گھن چلے یہ بتائیے ایک بڑا ایمپورٹنٹ کوئیسن وہ یہ ہے کہ دو ہزار پانچ چھے تک ساتھ تک جب امریکہ انڈیا کو سیول نیوکلئر ڈیل کر رہا تھا ان کے ساتھ اور سیول نیوکلئر کے معاہدے کر رہا تھا تو پاکستان تائرٹ سب بہت کہتا تھا کہ امریکہ کیوں کر رہا ہے یہ کیوں یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیشن ہے یہ پاکستان کے خلاف کیوں آپ کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ عرصے سے جو کچھ امریکہ انڈیا کو دے رہا ہے پاکستان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جاتا اب پاکستان خموش رہتا ہے دیکھیں پاکستان اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان خود کنفیوز ہے ڈالر بیس جب چینہ سے ڈالر آنے شروع جاتے ہیں تو وہ ایک دکان بلکل بند کر دیتے ہیں بریج بند کر دیتے ہیں ادھر سے ڈالر بند ہوئے ہیں تو اس وقت پوری ٹرائی فل فلیچ سعودی ریبیا سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں واپس امریکن کیم میں لے کے آجائے اس وقت وہی ٹرائی ہو رہی ہے تو اس میں جب دیکھیں نا اور دوسرا سب سے بڑا ایک جو تناظر دو کنٹریز کا اگر دیکھا جائے تو ایک آپ ایک امریکن گاک ہے ان کا اور ایک ان سے پیسے مانگ رہا ہے تو ان کے انہوں نے زاہر جو پیسے مانگنے والے کو جس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں وہ ان کا کسٹمر ہے وہ ان کا کھیل کے اپنا سارا جو ستیاناز کر دیا اپنے ریلیشنشپ کا اس میں سب سے بڑا امتحان اگر میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں تو پاکستان کو اپنا دنیا میں اعتماد ریسٹور کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہم مخلص ہیں اپنی چیزوں میں اور ہمیں بلکل بتائیں کہ ہم نیو پاکستان بتائیں ہم نیو ایڈمسٹیشن اور ہم نیو آپ صرف اور صرف یہ کہہ دیتے ہیں ٹی ایل پی کی وجہ سے ہمارے اوپر فیٹ آ جائے گا لیکن آپ کی کرپشن کا آپ کا کیا خیال ہے کرپشن کو نوٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کے فریڈم آف ریلیجن کو نوٹ نہیں کر رہے ہیں جو سندھ کے اندر کیا حالات ہیں ہندوز کمیوری کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کی ٹی پی کے ساتھ جب آپ ان کو کھلی معافی کا اعلان کرتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ ٹی ایل پی کے ساتھ معایدہ کر کے آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا آپ کی عوام دیکھ رہی ہے ریزرویشن خاص اب جب جس دن سپریم کورٹ گئے تھے اگلے تھی تو بہار بہار ماہ آ کے چیخی تھی ان کے ان کے ساتھ آپ اپنے کے ساتھ کیوں اتنا سولہ کر رہے ہو جن کے پشاور بچے جو شہید ہوئے تھے ان کی ماہ چیخی آگے بھار ان لوگ آپ کا کیا خیال انٹرنیشنل کمیلیٹی کو نہیں دیکھ رہے ہیں what is going on in پاکستان تو آپ کو آپ آپ کو اپنی پرولیٹیز ٹھیک کرنی ہوگی آپ کو پرولیٹیز ٹھیک کرنی ہوگی آپ کو آپ کو سیریس ہونا پڑے گا پاکستان کے بارے میں ورنہ آپ کہتے نہیں غلطی گلیاش نشتہ آگے آگے سفر بڑا خطرناک ہے جن رستوں میں جا رہے ہیں یہ جو کوویڈ آیا چیما سا اس کا ایمپیکٹ تھرڈ ورڈ وار کا ہے چاہے سپلائی چین ٹوٹے چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن تھرڈ ورڈ وار کا ایمپیکٹ ہے بڑے بڑے بوتیس میں گریں گے کوویڈ کے بعد مہنگائی کے سلاب میں کئی چیزیں الٹ جائیں گی اور اس میں بالخصوص جن ممالک جن ممالک میں نان سیریس فیکٹر ہے جہاں پہ ایک الیڈ کلاس رول کر رہی ہے جہاں پہ کرپشن اس حد تک ہو چکی ہے کہ چھے کروڑ کی گاڑی اس وقت پاکستان میں چھے کروڑ کی گاڑی ہے اور اس کی بھرمار ہے لوگ اس طرح لیتے ہیں جس طرح کینڈیز لی جاتی ہے یہ سوچ نہ پڑے گا جو لوگ رول لیتے